بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہاں ہوں؟ میں ہم آپ جانتے ہیں۔ ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم یونٹ نمبر فور سٹوری آف ان انویٹیشن ایک دعوت کی کہانی پیج نمبر فورٹی ٹو دسکس کریں گے برتھا سودرلینڈ ہریڈ ہوم برتھا سودرلینڈ ہریڈ ہوم کا مطلب ہے جلدی جلدی گھر پہنچی یعنی برتھا سودرلینڈ ایک نام ہے لڑکی کا وہ جلدی جلدی گھر پہنچی from the post office post office سے and climb the stairs of her boarding house اور اپنے boarding house کی سیڈیاں چڑھی to her room اپنے کمرے در یعنی اپنی boarding house کی سیڈیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی on the third floor t3 منزل پر یعنی برتھا سودرلینڈ post office سے جلدی جلدی گھر پہنچی اور اپنے boarding house کی سیڈیاں چڑھ کر تیسری منزل پر اپنے کمرے میں چلی گئی ہر رومیٹ اس کی جو رومیٹ تھی یعنی جو اس کے کمرے کو شیئر کیا ہوا تھا جس نے جو اس کے کمرے میں رہتی تھی یا اس کی رومیٹ گریس میکسوال گریس میکسوال was sitting on the ڈایوان وہ سوپے پر پہتھی تھی یا لیتی تھی by the window کھڑکی کے ساتھ looking out into the toilet اور سپہر کے وقت باہر دیکھ رہی تھی سپہر کے وقت باہر دیکھ رہی تھی سپہر کے وقت باہر دیکھ رہی تھی کیمرہ آدھے ساری ٹویلٹ سے کیمرہ آدھے ٹویلٹ سے بھراد ہوتا ہے سپہر یعنی کہ جو شام کا وقت ہوتا ہے اس کو ہم ٹویلٹ بولتے ہیں تو یعنی اس کی رومیٹ گریس میکسوال کھڑکی کے ساتھ سوپے بر بیٹھی سپہر کے وقت باہر دیکھ رہی تھی ایک سال پہلے برثہ اور گریس ہیڈ کم ٹو ڈارٹ موٹ وہ ڈارٹ موٹ آئیں تھیں ٹو اٹینڈ اکیجمی اکیڈمی کو اٹینڈ کرنے کے لیے یعنی ایک سال پہلے برثہ اور گریس اکیڈمی میں شرکت کے لیے ڈارٹ موٹ آئے تھے اور انہوں نے پتہ جلا تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں رومیٹ ہیں برثہ برائیٹ پریٹی اور پاپولر برثہ برائیٹ تھی برثہ ذہین تھی برائیٹ کہتے ہیں ذہین کو پریٹی خوبصورت تھی اور پاپولر اور اپنی ہم جماعتوں اور استادتہ کی پسند دیدا تھی کلاس میٹر یعنی ہم جماعتوں اور استادتہ کی پسند دیدا تھی گریس جو تھی وہ سنجیدہ تھی کوائٹ گل خموش طبہ تھی لڑکی تھی ڈریسٹ ان مارننگ اور اس نے جو کپڑے پہن لکھے تھے وہ سوگ والے لواس میں ملبوس تھی یعنی سوگ والے اس نے کپڑے پہنے پہنے ہوئے تھے مارننگ کے تھی یعنی سوگ والے وہ دنیا میں تکریب مکمل طور پر اکیلی تھی وہ خالہ جس نے اس کی پرورشی تھی ہی ہی ریسنلی ڈائیڈ وہ ابھی اس کی وفات ہوئی تھی یعنی وہ حال ہی میں فوت ہوئی تھی پہلے پہل تو اس نے ذہین اور یعنی جو ہشیار تھی نا برثا اس نے شرمندگی محسوس ہج کے جاہر محسوس کی which will become friends لے کر وہ جلد ہی دوست بن گئے اور جز این پرورشی تھی ふالفرن تھے اور وہ آنے والا سال جو تھا وہ بہت ہی یعنی کہ کہ لیں کہ اچھا گذرا تھا یعنی جلد ہی وہ دوست بن گئے اور آنے والا سال جو تھا وہ بہت ہی اچھا گذرا تھا یہ تواز آلموست آلواز اب تکریبا اس سال کا ختمہ ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا سال ختم ہو چکا تھا کیونکہ ٹرمینل کے امتحان شروع ہو چکے تھے اور ایک ہفتے میں سکول چھٹیوں کے لئے بند ہو جائے گا کیا تمہارے پاس چوکلیٹس ہیں گریس گریس سیٹ برثا گیلی برثا نے خوشی خوشی میں پوچھا گیلی کہتے ہیں خوشی خوشی یعنی چیئر فولی برثا نے چیئر فولی پوچھا یعنی بڑی خوشی خوشی پوچھا گریس کیا تمہارے پاس کچھ چوکلیٹس ہیں آئی رات میرے پاس بڑی اچھی خبر ہے آپ کے لئے میرے پاس آج کی رات بڑی اچھی خبر ہے جو میں محسوس کرتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ میں اس کو بڑے مناسب طریقے سے اس کو میں سیلیبریٹ کروں یعنی مناؤں اس کو فٹنگلی کہتے ہیں مناسب طریقے سے سو ای وینٹ انٹو کارٹرز پس میں کارٹرز کے پاس چلی گئی یہ کارٹر شاپ کا نام ہے اور میں نے اپنا تمام فالتو رقم جو تھی جو میں پاس سپیر پڑی ہوئی تھی وہ میں نے انویسٹ کر دی یعنی وہ میں نے خرج دی ان کیراملز خریدنے میں یعنی کیراملز ہم کہہ لیں جو ٹافی وغیرہ خریدنے میں جو اضافی رقم دی وہ میں نے سرف کر دی یا خرج دی یہ واقعی خوشکسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ٹرم تقریباً ختم ہو چکی ہے بڑی ہی خوشکسمتی کی بات ہے کہ ٹرم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے فار کیونکہ میں تقریباً دیوالیا ہو چکی ہوں یعنی میرے پاس پیسے نہیں بچے آپ اور اب کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس سوری میں تقریباً دیوالیا ہو چکی ہوں میں کچھ اٹھ 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 کیتے ہیں لاچ میرے پاس رات کا کھانا کھانے کے لیے کچھ بچہ ہے فار کمیسمنٹ نائٹ آنے والی رات کے لیے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یعنی جو میں دیوالیا ہو چکی ہوں میرے پاس آنے والی رات کے لیے کھانے لینے کے لیے پیسے بچے ہیں کافی بچہ ہے اور مزید نہیں ہے تمہاری اچھی خبر کیا ہے کیا میں پوچھ سکتی ہوں گریس نے کہا تم جانتی ہو میری ایک خالہ ہے جس کو عام طور پر آنٹ مگ بھی کہتے ہیں آنٹی مگ بھی کہتے ہیں وہ ریورس ٹیل کے باہر رہتی ہیں کیا تم نہیں جانتی دنیا میں ایسی پیاری پیاری خوشمجاز خالہ کبھی نہیں تھی یعنی کبھی نہیں ہوں گی دیر پیاری میتھی پیاری پیاری جولی خوشمجاز آنٹی خالہ دنیا میں کہیں بھی ایسی میتھی پیاری اور جولی خالہ نہیں ہوگی میں آج کی رات مجھے اس کی طرف سے خط مزول ہوا تھا میں پڑھوں گی کہ وہ کیا کہتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ نے چھٹی ہیں جو ہمارے ساتھ گزارے ہیں میری فیر ویدر و لویس فیشے اور لیلی دینس آنٹی خالہ یہ نام ہے میری فیر ویدر و لویس فیشے اور لیلی دینس آنٹی خالہ وہ بھی آ رہی ہیں پس ایک کمرہ مزید ہے اور وہ بلکل تمہارا ہوگا یعنی یہ کمرہ باقی ہے وہ کمرہ تمہارا ہوگا ریوز تیل آجائے و جب سکول کلز بند ہو جائیں اور میں کھلاوں گی استر بریز ریوز، کریم اور پونڈ کیک کریم کھلاوں گی، سٹاوریز کھلاوں گی، پونڈ کین گی، ڈہانڈ کھلاوں گی دونٹس کھلاوں گی، منس پائی اور کیما کھلاوں گی یہ ساری چیزیں ہیں ریوز تیل آجاؤ اپنے پونڈ کیک اور کیما کی ہوجاتھ کھلاؤں گی and all the delicious تو بہر مزدار چیزیں جو ہے نا یہ ساری میں آپ کو کھلاؤں گی Mary and Lou and Lil are girls after your unhurt Mary and Lil جو ہے نا یہ وہ لڑکیاں ہیں میں آپ کی پسندی دیں یعنی یہ ایک جیسی ہیں یہ ساری لڑکیاں آپ کی طرح کی ہیں I know میں جانتی ہوں and you shall all do just as you like to وہی کرو گی آپ سب وہ کریں گی جو آپ چاہو گی and we will ہم پکننگ کریں گے and parties کریں گے and married doings اور ہم بہت زیادہ خوشی منائیں گے گلور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ in abundance یعنی یہ سارا کچھ کر کے تمہیں بہت زیادہ خوشی ہوگی لیکچر نمبر 1 ختم ہو گیا ہے آپ نے اس کے word meaning یاد کرنے ہیں اچھے طریقے سے اور اس کی translation لکھنی ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے